ہم عموماً ٹیم کی پرفارمنس سے تو ناراض رہتے ہیں ہم شکوہ شکایت تو کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے اور میں نے کبھی سوچا ہے کہ ٹیم پرفارمنس نہ کرنے کے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آج ہم اسی وجہ پر غور کرنے کے لیے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس ٹیم کے دو ہزار بائیس دسپر سے لے کر اب تک بہت سارے چیئرمنٹ تبدیل ہو جائیں جس کے سیلیکشن کمیٹی جو ہے تین سے چار بار تبدیل ہو جائے جس کے ہیڈ کوچز ہر سریز میں نئے ہو جس کے کپتان دو سے تین بار تبدیل ہو جائیں وہ کیسے پرفارم کر سکتی ہے مجھے دنیا میں کوئی ایک ٹیم آپ بتا دیجئے گا کہ جس کے ساتھ اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وہ پرفارم کر دے بلکہ دنیا میں تو کہیں اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی کرکٹر اور کسی بھی ملکی کرکٹ کو بہت بھرے طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں اور ہماری کرکٹ کے اچھا نہ کرنے کی بڑی بجوات میں سے شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے یعنی مختصر بات یہ کہ جب تک کرکٹ میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک آپ کی کرکٹ اچھا پرفارم نہیں کرے گی آپ اچھے ریزرٹ پروڈیوس نہیں کر سکے گے تھوڑا اگر ہم بات دیکھیں پاکستان کی کرکٹ میں سب کچھ تھا یعنی کہ کچھ اچھی باتیں ہوں گی کچھ بری ہوں گے لیکن یہ ایک چیز تھی کہ ٹیم یونائٹیٹ تھی انڈر بابر آزم اب کیا کیا کہ زکا اشرف صاحب آئے تو انہوں نے یونٹی کو تھوڑا سب سے پہنے اور انہوں نے پلیئرز میں رفٹ ڈالنے کی کوشش کی بابر آزم کو جس طرح زبردستی ہٹایا اور شاہین کو زبردستی بنایا اس نے اس ٹیم کے جو گونٹ تھا وہ شاہین جو کہ بابر کے کندے کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ کہ انہی کو آپس میں انہوں نے الگ کر دیا رفٹ ڈال دی شادہ پھان کو بیچ میں کپتان بنایا وہ الگ سے ایک آپ نے معاملہ کھڑا کر دیا بیچ میں آپ کو یاد ہوگا افغانستان سریز میں پی ایسل کے بعد دوہزار دائیس کے پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر زبردستی ایک ہی سریز کے بعد شاہین کو آپ نے کپتان بنا کر ہٹا دی اور پھر بابر کو لیا یعنی کہ میچور کیا کہ ٹیم ٹوٹ کر بکھر جائے آپس میں مسکرینی کے سامنے آپ پکچر میں مسکر آ رہے ہیں تو اندر سے مسکر آ رہے ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی تو انسان ہیں جب دل ایک بار اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو خلش آ جاتی ہے اس کو جانے میں بہت وقت لگتا ہے یا پھر ساری زندگی نہیں جاتی بھلے بسائر لوگوں کے سامنے کوئی مسکر آ رہا ہو یہ تو حقیقت بات ہے نا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں اگر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کیا کیا گیا ہے ہماری کرکٹ کے ساتھ پچھلے سولہ ماہ کے اندر یا چودہ سے سولہ ماہ کے اندر کہ دوزار بائیس دسمبر میں ایک اوپر سے حکمہ سانی آتا ہے اور رمیز راجہ صاحب کو گھر بیج دیا جاتا ہے پھر ان کو ایکسٹنشن ملتی ہے پھر کچھ عرصے بعد ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اچھا پھر وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر شاہ خابر کچھ دنوں کے لیے بن جاتے ہیں شاہ خابر ہٹتے ہیں تو محسن نکوی صاحب آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کپتانوں کو دیکھ لیں کہ بابر آزم ہٹے شاہین کو بنایا شاہین کو ایک سیریز ہٹایا بابر آ گئے تو وہ مسئلہ پھر ہیڈ کوچز کو دیکھ لیں کہ کبھی آپ کے ہیڈ کوچ کوئی اور ہیں کبھی آپ جو ہے وہ ہیڈ کوچ آپ کے مکی آرثر کو آپ باپس لے آئے پھر آپ نے کبھی ایک سیریز کے لیے یاصر عرفات کو بنا دیا پھر ایک سیریز کے لیے آپ نے محمد عفیز کو دے دیا پھر ابھی عظر محمود کو بنا دیا آگے پرمننٹ ہیڈ کوچ آپ کے مختلف ہیں سیلیکشن کمیٹی آپ نجم سے جو وسیل صاحب کو اٹھایا گیا تو ان کے بعد آپ شاہد افریدی کو لے آئے ان کو کچھ دنوں عرصے میں پھر آپ کے حارون رشید آگے حارون رشید کو اٹھا کے بہاب ریاض آگے بہاب ریاض تو وہ سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر کے سب کو سنگل سنگل سیلیکٹر بنا دیا کوئی چیپ سیلیکٹر نہیں جہلک ہے دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہر ایکسپیرمنٹ پاکستان میں ہوتا ہے یہ کوئی تجربہ گاہ ہے کرکٹ کی پاکستان تو اس میں مجھے بڑی حرانگی بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح سے آپ سیلیکشن کمیٹی کی بات ہوگئے ہر معاملے میں اتنی انسٹیبلیٹی آپ کو نظر آتی ہے اتنی زیادہ انسٹیبلیٹی کی ساتھ مجھے بتائیے ٹیم کیسے پرفارم کرے میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں پلیئر برے نہیں ہیں کرکٹ چلانے والے ٹھیک نہیں ہیں سٹریٹیجی ٹھیک نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے تو سٹیبلیٹی ہونا ٹیم کے پرفارم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آئیے اب حل کی بات کرتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے آج پریس کانفرنس میں اظر محمود صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ لانگ کم ہم کہاں لیک کر رہے ہیں فٹنس کے بہت ایشیوز ہیں ہمارے پلیئر اس طرح سے فٹ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ سنگل ڈبل لینے میں پرابلم ہے فیلڈنگ میں جہاں پہ ٹیمیں رنز بچا لیتی ہیں ہمارے پلیئرز فیلڈنگ میں کیچ ہوڑ دیتے ہیں فیلڈنگ میں اس طرح زرنز نہیں بچا پاتے ہیں سنگل ڈبل اپنے تیزی سے نہیں لے سکتے ہیں مینٹل سرنگ کا فرق ہے سٹیبنیٹی کا فرق ہے اور پھر جب تک آپ کا دومیسٹک کا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا دومیسٹک میں میرٹ نہیں آئے گا انڈر نائٹنگ رکٹ میں میرٹ نہیں آئے گا جب تک آپ کوٹا سسٹم اور شہر کے بیس کے اوپر فیور دیتے رہیں گے لوگوں کو کوچز سپارش پر لگیں گے اور وہ آگے سپارشی لڑکوں کو سلٹ کریں گے اور پھر جب تک آپ اپنی جو ری ہیب سینٹر ہے جب کوئی پلئیر انجرڈ ہو جاتا اس کو ٹھیک طریقے سے اس کی تشکیز کی ہوگی آپ لوگ پلئیرز کی آپریشنز غلط کروا دیتے ہیں ان کو ری ہیب غلط کروا دیتے ہیں آپ غلط ڈاکٹرز میڈیکل پینل اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو تب تک آپ کی کرکٹ کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم ہمیشہ تنقید پلئیر پر کرتے ہیں لیکن جو لوگ پلئیر کو چلاتے ہیں جو لوگ پلئیرز کو خراب کر رہے ہیں اس پر تو ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں بڑے فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی مومنٹ ٹرکٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی پچز جس میں کوئی بات نہیں کرتا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے دوستو اور ایسے اگر ہم فیکٹس کنکلوٹ کرنا شروع کریں گے تو ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ اب تو سوچل میڈیا پر ہر کوئی بہت زیادہ آویر ہے ان سارے فیکٹس اور فگر کی حوالے سے سو ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب سٹیبل ہیں وہ پی سی بی کی چیرمن رہیں گے اب دو دو سال کے لیے ہیڈ کوچز کے اپوائنٹمنٹ ہوگی ہے وہ بھی سٹیبلیٹی لے کر آئے گا آئی ہوپ جو آنے والا ٹرمیسٹک سیزن ہے اس میں اچھی کرکٹ ہوگی ہوم این اویر کی بیسس پر جو کبھی تک نہیں ہو پائی اچھی پچیز ہوں گی اچھی خسلیٹیز ملیں گی اچھا سٹاپ ہوگا اور پھر اچھی کرکٹرز پروڈیوس ہوں گے اچھے ریزلٹز پروڈیوس ہوں گے سو اس سے ہماری کرکٹرز کو بہت ادار سٹیبلیٹی ملے گی سو یہی امید کہ جو ہماری ٹیم ہے بھی ورڈ کپ سے پہلے وہ ٹیم یہی ہے اب یہ کہہ دیں کہ یہ پی ایس ایل پلیئر ہے اس کو نکال تو اس کو نکال دو دو مینے پہلے کسی پروفیشنل سیٹ اپ میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلیئر اس کو نکال دو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پلیئر آپ کو لگتا ہے انڈر پر فارم کر رہا ہے تو صرف اس کی غلطیوں کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا یا اس پلیئر کی سیمپنے پرفارمس لینی کیسے ہے اس میں یہ ڈیویٹ نہیں ہوتی کہ اب اس پلیئر کو نکال دو یہ پلیئر ہی نہیں ہے یا اس طرح سے نہیں ہے چاہے آپ افتخار کی بات کریں اس سے اچھا پاوریٹر پاکستان میں نہیں ہے ہاں وہ پاکستان کی اتنا ڈیلیور ابھی تک نہیں کر پا رہا یہ الگ بحث اسے پرفارمس کیسے لینی ہے لیکن اس کیلیبر کا پاوریٹر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اور ورلڈ کپ کپ سے پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو چینز کرنے کا اور نہ ہی سائی مہیوکہ کہ جتنا آپ نے اس پر انویسٹ کر دیا ہے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اگر آپ اچانت سے مثالیں اس کو باہر کر دیں گے تو آپ نے اپنی انویسمنٹ کو اٹھا کے پوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور دو مہینے ورلڈ کپ میں رہ گئے ہیں تو نئے پلیئر تو ویسے ایڈیسٹ نہیں کرتا ہے اتنے جلدی سو اکل کا تقاضی یہ ہے کومن سنس یہ کہتی ہے کہ اپنے پلیئروں کو بیک کریں انہی پلیئروں کی غلطیوں کو درست کریں اور ان کو پورا سپورٹ کریں آپ یقین مانیں کہ یہ پلیئر اس سے بہت بہتر ہیں اور بہت بہتر پرپارم کر سکے اور آپ ان کو صحیح سپورٹ دیں گے یعنی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ان کا کوچنگ سٹاپ اور سوشل میڈیا ہم فینز یا ہم لوگ کرکٹ کے جانے والے تو مجھے امید ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیم ٹائٹل اٹھا کے لیے آگی لا بھی سکتی ہے نہیں بھی لا سکتی لیکن یہ یقین اس سے بہت بہتر کرکٹ کے لیں گے آپ کی کیا رائے اس سوالے سے اپنی اپینین ضرور دیجئے گے آپ کی کیا سجیشن ہے کہ پاکستان کرکٹ کیسے امپروو کر سکے